اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو ہانا کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے روزانہ ہزاروں مسلمان چوبیس گھنٹے ہانا کعبہ کا تواف کرتے ہیں ہانا کعبہ کی تصویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان دے کی طرف مو کر کے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ہانا کعبہ کے متعلق ایسے حقائق کو پیش کریں گے جن کو بہت ہی کام لوگ جانتے ہیں اور ہر مسلمان کو ان حقائق کا علم ہونا چاہیے نمبر ایک ہانا کعبہ کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی دوستو دوبارہ تمیر کرنے سے قبل ہانا کعبہ میں ایک دروازہ اندر جانے کے لیے اور ایک دروازہ باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اس ایک زمانہ تھا ہانا کعبہ میں کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی ہانا کعبہ کی موجودہ شکل میں آج صرف دروازہ ہی موجود ہے اور کھڑکی کو بھی ہتم کر دیا گیا ہے نمبر دو ہانا کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا دوستو ہانا کعبہ جیسے آج ہے شروع سے ایسا نہیں تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حاصلات سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے نمبر تین ہانا کعبہ کے مطلب رنگ بھی ہوا کرتے تھے ہم لوگوں نے ہانا کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگے میں دیکھا ہے اور ہمیں ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اسے کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے یہ روایت عباست جن کے گھر کا رنگ کالا تھا اس دور سے چلی آ رہی ہے لیکن ہانا کعبہ اس سے پہلے مختلف رنگوں کے گلاف سے ڈھکا رہتا تھا ان رنگوں میں سرح سبس اور سفید شامل تھے نمبر چار ہانا کعبہ کی چابیاں ایک ہی ہاندان کی تحویل میں ہیں فتح مکہ کے وقت ہانا کعبہ کی چابیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ ہاندان کے عثمان بن دلحہ کو واپس کر دی تھی اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ میں چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہیر محفوظ رہیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے بنی دلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ یہ تیرے سے زور زبردستی سے چھین لے نمبر پانچ دوستو پہلے ہانہ کعبہ ہفتے میں دو دن کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی ہانہ کعبہ کی اندر داہل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن مجودہ زمانے میں ظاہرین کی تداد بڑھنے اور دوسری وجہات کی بنا پر ہانہ کعبہ کو صرف سال میں دو دفعہ کھولا جاتا ہے اس میں صرف خاص شخصیات داہل ہو سکتی ہیں نمبر چھ ہانہ کعبہ کے آس پاس تراکی کی جاتی تھی دوستو ہانہ کعبہ وادی کے نیچے حصہ میں ہونے سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بارش ہونے سے اس میں پانی جمع ہو جاتا تھا اور اس وادی میں سلاب آ جاتا تھا اس وقت یہاں سلاب کی روک تھام کا انتظام نہیں تھا بارش کے دنوں میں ہانہ کعبہ آدھا بارش میں ڈوبا رہتا تھا اور یقینین آپ سب کو یہ بھی حیال آ رہا ہوگا کہ اس وقت توافع کعبہ رک گیا تھا بلکل نہیں مسلمانوں نے ہانہ کعبہ کے اردگیت تیرنا شروع کر دیا تھا نمبر سات تازینوں آرائش کروانے والے حکمرانوں کے ناموں کی تحتیاں بہت سے لوگ یہ حیال کرتے ہیں کہ ہانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو ہانہ کعبہ میں داہل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر اور سبز کپڑا لگا ہوا ہے جس حکمران نے ہانہ کعبہ کی یہ تعمیر دوبارہ کروائی تھی اس نے اپنے نام کی تحتی بھی لگائی نمبر آٹھ ہانہ کعبہ کی تعداد دو ہے دوستو ہانہ کعبہ کے اوپر جنت میں ایک اور ہانہ کعبہ ہے جو کہ جنت میں موجود ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہراج کا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں ستر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے آتے ہیں تو واپس نہیں آتے مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے مزید ایسی وڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور وڈیو کو شیئر کریں